بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہ بصیرت کا چینل ہے اور آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے اسرار نماز کی تجلی اس کے مصنف ہیں حجت الاسلام محسن قراتی اور اس کا ترجمہ کیا ہے نصار احمد خان نے پارٹ نمبر تیرہ قرآن کی آیت میں ہے اللہ والے سہر کے وقت عبادت اور نماز شب کی انجام دہی کے لئے گرم بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نماز شب میں مشغول ہو جاتے ہیں ان کی جزا بحش اور ہور این ہے اس کے علاوہ وہ چیز جو خدا نے ان کے لئے مہیا کی جو ان کی آنکھ کی روشنی کا باعث ہے سورہ سجدہ آیت نمبر سترہ اسی لئے تمام انبیاء علیہ السلام نماز شب پڑھتے تھے بحار ایک سب اتیس ابلک ایٹی فور اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار حضرت علی علیہ السلام کو نماز شب کی تاقید فرمائی اور تین مرتبہ فرمایا آپ کے لئے نماز شب ضروری ہے دانی بائیس ابلک دو حدیث میں ہے نماز شب مومن کا شرف ہے دانی اکیس ابلک دو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جن گھروں میں نماز شب پڑھی جاتی ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر اہل آسمان کو ستارے کی طرح نظر آتا ہے دانی بائیس ابلک دو ان تمام باتوں کے علاوہ انسان صبح کی تازہ ہوا سے استفادہ کرتا ہے اور جو کہ بدن کے لئے بہت مفید ہے اور سہر خیزی بھی نشات آور ہے حدیث میں ہے کہ شب زندہ داری بدن کو تندرس کرتی ہے اور دوسری حدیث میں مانے بھی اثار کے اثار مادی بھی ہیں بیان ہوئے ہیں اور بدن سے درد کو دور کرتی ہے دانی جل دو صفحہ نمبر بائیس نماز شب پیدا کرنے والے سے انسان کے عشق و محبت کو ثابت کرتی ہے اور انسان کا خدا سے ہی لگاؤ خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے اور آدمی کو رات کے سناٹے میں محبوب سے راز و نیاز پر اُبھارتا ہے اگر یہ عشق نہ ہو تو پھر کون سا محرک ہے کہ جو انسان کو تنہائی اور تاریخی شب میں بسترے اس طرح حد سے جدا کرتا ہے اور خلوہ تیار فانہ میں ماشوق سے گفتگو کرنے پر مجبور کرتا ہے حدیث قدسی میں خداوند عالم فرماتا ہے ترجمہ وہ شخص جھوٹ بولتا ہے کہ جو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور شام صویرے ہی سو جاتا ہے کہ ہر عاشق کی دلی تمنہ ماشوق سے تنہائی میں ملاقات نہیں ہوتی منقول از مسابل شریعت نماز شب کے لئے توفیق چاہیے اور اس توفیق کا بھی خدا ہی سے طلب کرنا چاہیے کبھی گناہ اور درد غوی بھی انسان کو نماز شب سے محروم کر دیتی ہے اور انسان سے عبادت و پرستش کا ذوق چھن جاتا ہے حدیث میں ہے کبھی انسان جھوٹ بولتا ہے اور اس بنا پر وہ نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے نور السقلین دو سو چار ابلک تھری انسان نماز شب اور راتوں کی عبادت کے دوام کے ذریعے کاملات و صفائے نفس اور خدا سے اتنا قریب ہو سکتا ہے جہاں وہ اس کی آنکھ ہاتھ بن جاتا ہے فقط حق دیکھتا ہے حق سنتا ہے اور حق پر عمل کرتا ہے اور وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ وہ جو دعا کرتا ہے وہ مستجاب ہوتی ہے سواب العمال سفہ نمبر ایٹی ایٹ نماز جماد آئین اسلام اجتماعی امور کو بہت اہمیت دیتا ہے اسی لئے اس کے اکثر پروگراموں میں اتفاق و اتحاد اور اجتماع کی تاقید کی گئی ہے روزانہ واجب نمازوں کی ادائیگی میں بھی جماد کی شکل میں انہیں پروگراموں میں سے ایک ہے ہم یہاں نماز جماد کی اہمیت اور اس کے گونہ گونہ آثار و فوائد سپرد قرآن علم کر رہی ہیں نماز جماد کی اہمیت نماز جماد میں پروگی اور اجتماعی فوائد کے علاوہ ان کی طرف آئندہ اشارہ کیا جائے گا جیسا کہ جماد کا عظیم سواب بیان ہوا ہے ہم یہاں سلسلے کی بعض روایات کو نقل کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اس شخص کی نماز کی کوئی اہمیت نہیں کہ جو ازان کی آواز سنے اور بغیر کسی عذر کے مسلمانوں کی جماد میں شرکت نہ کرے وسائل تین سو پچھتر ابلک پانچ کنزل ارمال جل نمبر آٹھ حدیث نمبر بائس ہزار ساتسو ننانوے جماز جماد کی تحقیر کو حدیث میں خدا کی تحقیر سے تشویح دی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہوا ہے مستقل طور پر نماز جماعت میں شریک ہونا انسان کو منافق ہونے سے بچاتا ہے مستدرک الوسائل چار سو اٹھاسی ابلک ون اور جو قدم بھی نماز جماعت میں شریک ہونے کے لئے مسجد کی طرف اٹھایا جاتا ہے اس کا ثواب لکھا جاتا ہے کنزل ارمال جل نمبر آٹھ حدیث نمبر بائس ہزار آٹھ سو پندرہ جیسے ہی کوئی اپنے گھر سے نماز جماعت کے لئے نکلتا ہے یا مسجد میں نماز جماعت کا انتظار کرتا ہے اسے اس شخص کے برابر ثواب ملتا ہے جو اتنی مدت نماز میں مشغول رہتا ہے کنزل ارمال جل نمبر آٹھ حدیث نمبر بائس ہزار آٹھ سو اٹھارہ نماز جماعت میں جس قدر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی پاداش زیادہ ہوگی یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما قصیرتو فہوا احبو الاللہ کنزل ارمال جل نمبر آٹھ حدیث نمبر بائس ہزار آٹھ سو ستائیس نماز جماعت کے بارے میں ایک بہترین حدیث ہے اس میں سے بعض حصہ توزیل مسائل میں بھی ذکر ہوتا ہے پوری حدیث کا ترجمہ یہ ہے اگر اقتداء کرنے والا ایک شخص ہے تو اسے ایک سو پچاس نمازوں کا ثواب ملتا ہے اگر اقتداء کرنے والے دو ہیں تو چھ سو نمازیوں کا ثواب ملتا ہے اگر اقتداء کرنے والے تین ہیں تو بارہ سو نمازوں کا ثواب ملتا ہے اگر اقتداء کرنے والے چار ہیں تو چوبیس سو نمازوں کا اور اگر اقتداء کرنے والے پانچ ہیں تو اٹھالیس سو نمازوں کا اور اگر اقتداء کرنے والے چھے ہیں تو نائنٹی سکس ہنڈریڈ نمازوں کا اور اگر اقتداء کرنے والے ساتھ ہیں تو انیس ہزار دو سو نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور اگر اقتداء کرنے والے آٹھ ہیں تو چھتیس ہزار چار سو نمازوں کا ثواب ملتا ہے اگر جماعت میں امامی جماعت سمیت دس افراد ہو گئے تو اس نماز کا ثواب بہتر ہزار آٹھ سو نمازوں کے برابر ہے لیکن اگر جماعت میں دس افراد سے زیادہ ہو گئے تو پھر اس نماز کا ثواب خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا مستدرک الوسائل چار سو ستاسی ابلک ون امام خمینی کی توزیل مسائل مسئلہ نمبر چودہ سو ایک حدیث میں ہے کہ جو نماز جماعت کو دوست رکھتا ہے اسے خدا اور ملائک دوست رکھتے ہیں مستدرک الوسائل چار سو اٹھاسی ابلک ون پیغمبر کے زمانے میں جب بھی جماعت میں افراد کم ہو جاتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جستجو میں مشغول ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے صبح اور عشاء کی نماز میں شریک ہونا منافق قین کے لیے بہت دشوار ہے قنزل ارمال دو سو چپن ابلک آٹھ قرآن نے بھی نماز کے وقت منافقین کی بحالی اور قسالت کو بیان کیا ہے سورہ نساء آیت نمبر 132 کیونکہ صبح صبح نے اٹھنا اور مسلمانوں کی جماعت میں حاضر ہونا اور وہ بھی گرمیوں اور سردیوں کے طویل راستے سے نماز گزار کے ایمان و عشق کی دلیل ہے نماز جماعت میں شریک ہونا کسی علاقے سے مخصوص نہیں ہے بلکہ انسان جہاں کہیں بھی ہو اسے یہ معلوم کر کے کہ نماز جماعت کہاں ہوتی ہے خود شرکت کرنا اور دوسروں کو اس کی تشویر کرنا چاہیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں مفہوم ترجمہ جماعت کے ساتھ ایک نماز چالیس سال کی ان نمازوں سے افضل ہے جو فردن گھر میں پڑھی جاتی ہے لوگوں نے سوال کیا پورے دن کی نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقط ایک نماز مستدرک الوسائل چار سو اٹھاسی ابلیک ورن اور فرماتے تھے نماز جماعت کی صف ایسی ہے جیسے چوہتے آسمان پر فرشتوں کی صرف مستدرک الوسائل چار سو اٹھاسی ابلیک ون اولین نماز جماعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں قائم ہوئی جس کی اقتداء کرنے والے حضرت علی علیہ السلام و جعفر و تیار رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بھائی تھے پہلے تنہا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں مشغول تھے لیکن جب ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو دوسرے بیٹے جعفر سے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرنے کے لئے کہا اور یہ تین نفری جماعت آیت پس آپ اس بات کا کھلم کھلا انعان کر دیں کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے مستدرک الوسائل چھے سو اناسی ابلک ون وسائل تین سو تہتر ابلک فائف نماز جماعت کے فوائد اجتماعی طور پر دینی فرائض کے انجام دہی میں بیان شدہ بے شمار سواب کے علاوہ مسلمانوں کی فردی اور اجتماعی زندگی کے لئے بھی بہت مفید ہے بعض فوائد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نمبر ایک مانوی فوائد نماز جماعت کا سب سے بڑا مانوی اثر و فائدہ خدا کی مذہورہ جز و پاداش ہے روایت ہے کہ ایک شب حضرت علی علیہ السلام سہر تک عبادت میں مشغول تھے جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے صبح کی نماز فردر پڑھی اور استرہات فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صبح کی نماز جماعت میں علی علیہ السلام کو نہ پایا تو گھر تشریف لے گئے حضرت فاطمہ علیہ السلام نے بتایا کہ علی رات بھر عبادت میں مشغول تھے اسی لئے وہ نماز جماعت میں شرکت نہ کر سکے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کی نماز جماعت میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے رات بھر کی عبادت کا ثواب ختم ہو گیا ہے اور اس نماز جماعت کا ثواب رات بھر کی عبادت سے زیادہ ہے صفینت البحار جلد نمبر ایک جماعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ترجمہ اگر میں صبح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھوں تو یہ میری نظر میں تمام رات کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے یہ انہی پاداش اور فضیلتوں کی بنا پر ہے کہ اگر نماز گزاروں کی تعداد دس سے زیادہ ہو جائے تو اگر سارے آسمان کاغذ اور دریا روشنائی اور درخ قلم بن جائیں گے اور فرشتے لکھیں تو ایک رکت کا ثواب بھی نہیں لکھ سکیں گے توضیل وسائل امام خمینی رحمت اللہ علیہ مسئلہ نمبر چودہ سو نماز جماعت اول وقت فراوہ نماز پڑھنے سے بہتر ہے توضیل مسائل امام خمینی رحمت اللہ علیہ مسئلہ نمبر چودہ سو دو اجتماعی آثار نمبر دو اور فوائد نماز جماعت صفوں کی وحد وحدت دلوں کی نزدیکی اور روح و جذبے کے اخوت کی تقویت کا باعث ہے اور بے تکلفانہ عام درفت افراد کی شنہ سائی کا بہترین ذریعہ ہے نماز جماعت بہترین پاکیزہ ترین اور دنیا کا سستہ ترین اجتماع ہے ایک قسم کی ملاقات اور ایک دوسروں کے مشکلات و ضروریات سے آگاہی اور مسلمانوں کی صفوں میں اجتماعی تعاون کے لیے زمین ساز ہے نمبر تین سیاسی آثار نماز جماعت میں مسلمانوں کی طاقت ان کی آپسی محبت اور ان کی صفوں کو منظم ہونے کا پتہ دیتی ہے تفرقے سے دلوں کو پاک کرتی ہے دشمن کے دلوں میں خوف ڈالتی ہے منافقوں کو مایوس کرتی ہے اور بدقواہ لوگوں کی آنکھوں میں خار ہے نماز جماعت امام و امامت کے درمیان ارتباط کا بہترین نمونہ ہے نمبر چار اخلاقی فوائد نماز جماعت میں افراد ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور موہمی سنفی نسلی زبانی اب مالی انتیازات ختم ہو جاتے ہیں مہر و محبت دلوں میں زندہ ہو جاتی ہے اور مومنین عبادت کی صف میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسررت اور طاقت و امید کا احساس کرتے ہیں نماز جماعت نظم الزب صف بندی وقشناسی کا محرک ہے اور تنہائی و گوشہ نشیری کی فکر کو دور کرتی ہے اور غرور و خودخواہی کے خلاف ایک جنگ کا آغاز کرتی ہے امام جماعت اور اقتدا کرنے والوں کے قول و عمل میں یک جہتی کا درز دیتی ہے اور پیش نمازی کے لیے پرہزگار ترین اور بالعاقت اشخاص کو کھڑا ہونا چاہیے جماعت ایک قسم کی تعلیم اور علم و عدالت اور تقوی کا محرک ہے نماز جماعت کینہ توزیوں قدورتوں اور بدگمانیوں کو لوگوں کے درمیان ختم کرتی ہے اور علم و عبدویت اور خضوع و فرونتی کی سطح کو نماز گزاروں کے معاشرے میں بلند کرتی ہے انہی آثار و غوائت کے سبب نماز جماعت پر اتنا زور دیا گیا ہے یہاں تک کہ جب ایک اندھے نے احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد میں نہ آنے کے لیے عذر خواہی کی تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر سے مسجد تک کئے ایک رسی باندھ لو اور اس کے سہارے نماز جماعت میں شرکت کیا کرو وسائل تین سو ستتر ربلک فائف اس طرح ایک اندھے نے نماز میں شرکت نہ کرنے کی درخواست کی تو آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی درخواست کو رد کر دیا کنزل امال دو سو پچپن آبلک آٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ایک طرف نماز جماعت میں شریک نہ ہونے والے افراد کی سرزش کرتا ہے اور دوسری طرف نماز جماعت کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کرتا ہے حدیث میں ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنی لڑکیوں کی شادی نہ کرو اور تعلقات نہ بڑھاؤ جو نماز جماعت کو اہمیت نہیں دیتے سفینت البحار جلد اول جماعت امام جماعت نماز جماعت میں جو سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے اور لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں اسے امام کہتے ہیں بعض پیشوا بھی کہتے ہیں اسلام کے سیاسی اجتماعی نظام میں جو ایک گروہ کا پیشوا ہوتا ہے اسے فضیلتوں اور کمالات کا مرقع ہونا چاہیے تاکہ اس کے فضیل دوسروں کے لئے تشویق کا باعث قرار پائیں اور پیش نماز کو علم و عمل اور تقوی و عدالت میں بھی دوسروں پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے حدیث میں ہے اپنے سے افضل و نیک شخص کو امام بناو اور اقتداء کرو اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں ہیں ان میں سے بعض کو یہاں نقل کیا جاتا ہے اس شخص کو امام جماعت ہونا چاہیے جس پر لوگ ایمان و اتمنان رکھتے ہیں مستدرق الوسائل چار سو نوے ابلک ون امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام جماعت وہ رہبر ہے جو تمہیں خدا کی طرف لے جاتا ہے بس سوچ سمجھ کر اقتداء کرو دیکھو کس کی اقتداء کر رہے ہو مستدرق الوسائل چار سو نوے ابلک ون ابوزر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تمہارا امام قیامت میں یعنی شفاعت کرنے والا ہے پس احمق و فاسق کو اپنا شفی نہ بناو دانی جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ستر ناش شاختہ اور دین و امامت میں غلو کرنے والے افراد کی اقتداء کرنے سے منع کیا گیا ہے مستدرق الوسائل چار سو ایک آنوے ابلک ون جن لوگوں نے معاشرے میں گناہ کے سبب کھلہ کھلہ کوڑے کھائیں ہو یا نامشروع طریقے سے پیدا ہوئے ہوں انہیں امام جماعت بننے کا حق نہیں مستدرق الوسائل چار سو ایک آنوے ابلک ون امام جماعت کی لوگوں میں مقبولیت ہونی چاہیے اور ورنہ اس نماز کو خدا قبول نہ فرمائے گا وسائل چار سو سترہ ابلک پانچ اور مستدرق جل نمبر اول اور صفحہ نمبر چار سو بانوے اس آیت کی تفسیر سے آیت نمبر اکتے سورہ عراف امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد میں اپنی زینتوں کے ساتھ جاؤ زینت مسجد یعنی شاہستہ پیشوا اور مسجد کا امام جماعت مراد ہے نورو سقلین انیس ابلک دو البتہ پاک لباس پہننا اتر لگانا باوقار رہنا وغیرہ نیز کچھ روایات زینت مسجد کے انوان سے نقل ہوئی ہیں امام باقر فرماتے ہیں کہ امام جماعت کو مفکرین اور دانشمن افراد میں سے ہونا چاہیے مستدرق 492 ابلک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عالم پیش نماز کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے گویا وہ میری اور حضرت ابراہیم کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے مستدرق الوسائل 492 ابلک امام جماعت کو کمزور و ضعیف لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو طول نہیں دینا منلہ یحضر 381 ابلک احدیث کے اس مجموعے سے امام جماعت کے حساس مرتبے کی شنافت ہو جاتی ہے امام جماعت کا انتخاب اس میں کوئی شک نہیں کہ امام جماعت کو دوسروں سے افضل و برتر ہونا چاہیے لیکن اگر ایک جگہ ایسے کئی افراد جمع ہو جائیں جن میں امام جماعت بننے کی صلاحیت ہو تو یہاں افضل کی اقتداء کی جائے گی اور ان فضیلتوں کو دیکھا جائے گا جو روایت میں بیان ہوئی ہیں اور حدیث ہم کو یہی درز دیتی ہے کہ امام جماعت کے لئے بہترین افراد و اقتداء کو مدد نظر رکھو نمبر ایک جس کی قرط بہتر ہو نمبر دو جو ہجرت میں تقدم رکھتا ہو نمبر تین جو دینی مسائل سے زیادہ واقف اور علمی مراتب میں برطوری رکھتا ہو نمبر چار جس کا سن زیادہ ہو نمبر پانچ جو قرآن سے زیادہ لگاؤ رکھتا ہو نمبر چھے جو زیادہ خوبصورت ہو دانی ایک ست رکھتا ہو نمبر آٹ امام راتب یعنی جو مستقل طور پر پیش نماز ہے دوسرے لوگوں پر مقدم ہے ان تمام انتیازیات میں سے سب سے زیادہ عالم ہونے کو اہمیت دی گئی ہے یہ دانائی اور عمیلیت کی تمام موارد میں درکار ہے جہاں پیش وہ امام کی ضرورت ہے اور یہیں اور یہیں فوقیت کے لئے شرط ہے حدیث میں ہے جو شخص پیش نمازی یا کسی گروہ کی امامت و قیادت قبول کرتا ہے در حال کے ان لوگوں میں اس سے بلند تر لوگ بھی موجود ہیں تو اس معاشرے کو قیامت تک زلط و پستی کا مو دیکھنا پڑے گا مستدرق الوسائل 492 ابلک 493 البتہ جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ امام جماعت کے لوگ قبول کرتے ہوں اور یہ مقبولیت ازراح عالم و پاکیزگی عدالت و خاکساری اور اخلاق سے حاصل ہوتی ہے ان چیزوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن و منافق اسلام و روحانیت کو بدنام کرنے کے لئے امام جماعت پر تحمت لگائیں اور اس کی گوشن اشینی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں اس سلسلے میں لوگوں کی ہوشیاری شیطانی منصوبوں کو ناکام بنا سکتی ہے اس شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑنا چاہیے کہ جس نے فسق و گناہ اور بد کردار ہونے کی وجہ سے اپنی مقبولیت گما دی ہو نہ کہ اس شخص کی بھی اقتدار نہ کی جائے کہ جس کو دشمن کی سازشوں نے نظر سے گرا دیا ہو عادل امام جماعت امام جماعت کی شرائط میں سے گناہ کبیرہ کے ارتکاب اور گناہ صغیرہ کے اسرار سے واز رکھتی ہے پاکیزت تقوی گناہوں سے دوری عدالت کی علامت ہے اس صفت کے اہمیت کی بنا پر اسلام نظام میں یہ ایک امتیاز ہوتا ہے اور فقہ اسلامی اور قانون اساسی میں بلند پایا آفیسروں کا اس صفت سے متصف ہونا شرط ہے اور ملک کے اہم کام اور لوگوں کے مہم امور کو آدل لوگوں کے سپرت کیا جاتا ہے جن موارد میں عدالت شرط ہے ان میں بعض یہ ہیں توجہ فرمائیے عبادی مسائل میں امام جماعت کا آدل عبادی اور سیاسی مسائل میں جیسے نماز جمعہ میں قطیب و امام جماعت کو آدل ہونا چاہیے سیاسی حقوق کی مسائل کے ذمہ دار پارلیمنٹ اور مجلس مقننہ کے ارکان کی عدالت علمہ کمیٹی کی تزدیق سے ثابت ہو سکتی ہے حقوق کے مسائل میں حق کو حقدار کے سپرٹ کرتے وقت ایک عادل گواہ کو موجود ہونا چاہیے تربیتی مسائل میں اسلامی حدود کے اجراء اور ظالم و قانون شکن افراد کی تعدیب کے وقت عادل افراد ان جرم کے گواہی دیں گے مالی امور کی ذمہ داری یعنی بیت المال کی نگے بانی بھی عادل افراد کی سپورٹ کرنا چاہیے اجتماعی اور اگر تحقیق کے بعد صحیح ثابت ہو جائے تو ان لوگوں کی خبروں پر بھی اعتماد کیا جا سکتا ہے نظامی مسائل میں چیف انکمان کا منصب قائد سے مختص ہے اور اس کے لیے بھی عدالت شرط ہے پس عدالت اسلام کے نظام حکومت میں ان اعصاف میں سے ہے جن کے عدالت سے متصف ہونا اور گناہ ترک کرنے کا ملکہ لوگوں کی باطنی کیفیات میں سے ہے لیکن اس کی شناق ان کی زندگی اور ان کے عمل سے بھی کی جا سکتی ہے اس کے لیے روایت میں کچھ علامتیں اور کچھ میار بیان کیے گئیں کہ ان عصاف کے حامل افراد کو آدل کہا جا سکتا ہے لوگوں نے امام صادق علیہ السلام سے دریاب کیا آدل کون ہے فرمایا جو اپنی آنکھوں کو نام احرم سے زبان کو گناہ سے غیبت سے اور ہاتھ کو ظلم سے محفوظ رکھے بیہار دو سو اٹالیس ابلک پچھتر رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ شناخت اس طرح کرواتی ہے جو معاملات میں لوگوں پر ظلم نہ کرے درد غوئی سے کام نہ لے وعدہ خلافی نہ کرے تو اس کی مروت کامل اور عدالت واضح اور عاشقار ہے رسول خدا کی حدیث میں جو جمع مرد اور عادل کی اس طرح شناخت کراتی ہے جو معاملات میں لوگوں پر ظلم نہ کرے درو غوئی سے کام نہ لے وعدہ خلافی نہ کرے تو اس کی مروت کامل اور عدالت واضح عاشقار ہے وحار سکسٹی سیون صفحہ نمبر ایک امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص کی عدالت کو کیسے پہچانے فرمایا جو شخص حیاء عفت رکھتا ہو خورا کو گفتار اور شہوت میں خود کو گناہوں سے آلودہ نہ کرتا اور گناہ کبیرہ جیسے زنا میں کشی ربا سے بچتا ہو اور میدان جنگ سے فرار نہ کرتا ہو کیونکہ قرآن نے اس کی مزمت کی ہے اور عزر کے بغیر مسلمانوں کی جماعت سے دوری اختیار نہ کرتا ہو تو ایسے شخص کو عادل کہا جاتا ہے اور لوگوں پر اس کے ایوب کی چھانبین اور غیبت کرنا حرام ہے استبصار بارہ ابلک تین دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص نماز پنجگانہ باجمات پڑتا ہے اس کے بارے میں حسن زن رکھو اور اس کی گواہی کو اس نے ظاہری بیان کرتے ہیں یہی ہو کہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی جلسے جلوس اور جماعت میں شرکت کرتا ہو اور فتن اور فساد کی جگہ سے پرہیز کرتا ہو تو ایسا شخص لوگوں میں معتمد ہو جاتا ہے اور اسے عادل اور نیک منش سمجھا جاتا ہے امام باقر علیہ السلام عورتوں کی عدالت کے بارے میں فرماتے ہیں جو محترم گھرانے سے تعلق رکھتی ہو اور اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو اور نازیبہ کاموں اور ناروہ جلوہ گری سے پرہیز کرتی ہو آدل ہے اس طرح جل نمبر تین صفحہ نمبر تیرہ بعض روایت میں کھل بدکار مشہور ہے یا لوگ اس سے بدزن ہیں وسائل 295 عبل 18 البتہ کسی شخص میں عدالت کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس نے زندگی میں کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو کیونکہ یہ بات صرف انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اور معصومین علیہ السلام سے مخصوص ہے لیکن کسی شخص کے عادل ہونے کے سلسلے میں ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اسے گناہ کبیرہ کا مرتقب نہ دیکھیں واضح رہے کہ جو شخص اپنے کو عادل نہ سمجھتا ہو اور لوگوں سے کہتا ہو کہ میں عادل نہیں ہوں لیکن لوگ اس کو عادل و متقی سمجھتے ہوں تو وہ جماعت پڑھا سکتا ہے اور لوگ اس کی اقتداء کر سکتے ہیں اور اگر لوگ اس کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لئے تیار ہیں تو اسے پہلو تہی اختیار نہیں کرنی چاہیے جواہر دو سو ستتر روبلک تیرہ تحریر مل وسیلہ جلد اول شرائط امام جماعت اگر نماز جماعت کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ امام جماعت آدل نہیں تھا تو بھی اس کی اقتداء میں پڑھی جانے والی نماز صحیح ہیں اور دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے تحریر الوسیلہ شرائط امام جماعت بعض لوگ جماعت میں کیوں شریک نہیں ہوتے نماز جماعت میں اتنے فوائد اور ثواب کے باوجود کچھ لوگ اس عظیم فیس سے محروم رہتے ہیں اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو اس سلسلے میں بے اتنائی اور بے پروا پاتے ہیں حالانکہ وہ مسجد کے ہمسائے میں ہیں لیکن وہ پھر بھی مسجد میں نہیں آتے تو کبھی مسجدوں کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان میں کوئی شخص ہی موجود نہیں ہے نماز جماعت میں لوگوں کی شرکت نہ کرنے کی وجہ مختلف ہیں بعض افراد تو واقعاً معذور ہوتے ہیں ان کی دلیل قابل قبول ہے لیکن زیادہ تر لوگ خواہ مخواہ کے بہانے تراشتے ہیں ایک سرسری نظر اس خسم کی دلیل اور بہانوں پر ڈالتے چلیں بعض افراد نماز جماعت کے ثواب سے بے خبر ہیں کچھ مسجدوں میں بداخلاق لوگوں کی وجہ سے نماز جماعت میں شرکت نہیں کرتے بعض امام جماعت کی بداخلاقی کو جماعت میں شرکت نہ ہونے کا بہانہ بنا لیتے ہیں اور اس بداخلاقی کو وہ امام جماعت کی منافق قرار دیتے ہیں کچھ لوگ سیاسی لحاظ سے امام جماعت کو بعض موضوعات اور اشخاص کے بارے میں ہم فکر نہیں پاتے تو جماعت سے دوری اختیار کر لیتے ہیں بعض اپنی جماعت اقتصادی مشغولیت اور روز مردہ کی مصرفیتوں کی وجہ سے نماز جماعت کے عظیم سواب سے محروم ہیں کچھ لوگ ہیں جو مسجد کے افراد کے رویے سے بزار ہو جاتے ہیں اور پھر مسجد میں قدم نہیں رکھتے بعض لوگ ایسے ہیں جو امام جماعت کے نزدیکی افراد کی ایوب بھی امام ہی کے حساب میں درچ کی عادل نہ ہونے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی بعض لوگ غرور کی بنا پر اس نماز جماعت میں شرکت کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے جس کی امام ت میں جوان یا فقیر زیادہ لیکن پاک اور امین اور لائک انسان کر رہا ہے